ہلو فرنڈز اسلام علیکم اور ملکم ٹو دن کوڈ فیکس کمپنیز اپنی پروڈکس کو سیل کرنے کے لیے مہنگی ترین مارکٹنگ کیمپینز اور ایڈوٹائزمنٹ چلاتی ہیں اپنی پروڈکس کو فیمس کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی انٹریسٹنگ منٹلچپس ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جو کمپنیز نے اپنی پروڈکس کو سیل کرنے کے لیے استعمال کی پلیز دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تو سب سے پہلے بات کرتا ہے میڈیا مارکٹ کمپنی کی میڈیا مارکٹ کو یورپ کی سب سے بڑے الیکٹرونک ریٹیلنگ کمپنی مانا جاتا ہے یورپ میں ان کے پندہ ملکوں میں نو سو سے زائر سٹورٹس ہیں اس مارکٹ میں ٹی وی سے لے کر لیپ ٹاوپس موبائلز سپیکر اور جبکہ مہنگے سے مہنگے کے امراض بھی دستیاب ہے میڈیا مارکٹ ہر ملک میں ہر سال اپنے سٹورٹس میں اپنے کسٹومرز کے لیے کانٹیس اورگنیز کرواتی ہے یہ کانٹیس بہت ہی سیمپل اور انٹرسٹنگ ہے پہلے تو کچھ لکی وینرز کو قرآن دازی کے سر یہ سلٹ کر لیا جاتا ہے اور ان لکی وینرز کو تقریبا زیادہ سے زیادہ دو منٹ دیے جاتے ہیں یہ ٹائم کبھی ڈیڑھ منٹ کبھی ایک منٹ ہوتا ہے پھر ان لکی وینرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان ڈیڑھ یا دو منٹ میں اس میڈیا مارکٹ سٹورٹس سے جو لینا چاہے لے سکتے ہیں کچھ لوگ تو پہلے ہی لسپ بنا لیتے ہیں کہ وہ مہنگے پروڈکس لے سکیں جس میں مہنگے موبائز لیپ ٹاپس آئی پیٹ اور بہت سی پروڈکس چامل ہوتی ہیں ایک دفعہ تو فرانس کے ایک آدمی نے ایک لاکھ ڈالرز کی یعنی ڈیڑھ کروڑ کی پروڈکس اٹھا لی جو بھی ہو اس مارکٹنگ نے یورپ میں تحلقہ مچاہ دیا اور جس سے اس کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ایک دن دو ہزار چودہ میں کینیڈا میں موجود ٹی ڈی بینگ نے اپنے کسٹومر کے لیے آپ کبھی بینگ سے پیسے نہیں کروانے چاہتے ہیں تو آپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ آپ کا کاؤنٹ بیلنس نم ہو جائے گا مگر یہاں کچھ انٹرسٹنگ ہوا کچھ یوں کہ جب کسٹومر ایٹی ایم سے منی ویڈڑو کروانے جاتے اور اپنا کارڈ اس مشین میں ڈالتے تو آگے اسے مشین بات کرنے رکھتی ایٹی ایم سے آواز آتی اور ایٹی ایم کسٹومر کا نام لے کر اس کا شکریہ عددہ کرتی کہ انہوں نے ٹی ڈی بینگ کو استعمال کیا پھر یہ بینگ اپنے کسٹومر کو گفت دے کر سپرائز کر دی اس ایٹی ایم نے کسی کو انتہائی بینگ کے ہالیڈے ٹریپس کسی کو ہزار ڈالرز اور کسی کو ڈریس اور کسی ہی کسی میں صرف لوارس آئے اس بینگ نے ایٹی ایم مشینز کا نام ہنکنگ ایٹی ایم مشینز رکھا اس ایٹی ایم کے گفت ایک پیکٹ میں ریمپ ہوتے تھے اس کے علاوہ اس بینگ نے اپنے پیتیس ہزار کسٹومر کے اکاؤن میں بیس بیس ڈالرز ٹرانسور کر دی جس سے کسٹومر بہت خوش ہوئے دوستو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انٹریجن مارکننگ کیمپین ہے جس نے اس بینگ کو کافی فائدہ پہنچایا دوستو اگر آپ کو ڈیڑھ کروڑ روپے دیے جائیں تو کیا آپ ایک سال کے لیے اپنا سمارٹ فون استعمال کرنا بند کر سکتے ہیں ایسا ہی انوکا کانٹیس بتائمین وارٹر نامی کمپنی نے کروائے تھا اس کمپنی کا کہنا ہے کہ آج کل لوگ مباعث میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے پیاروں کی کوئی فکر ہی نہیں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے بتائمین وارٹر نے اسی ٹاپک کو اپنا بیس بنا کر ایک امیزنگ کانٹیس کروائے اس کانٹیس میں صرف ایک انسان نے سلیٹ ہونا تھا اس کانٹیس میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے حصہ لیا جس سے ایلانہ نامی ایک لڑکی کو سلیٹ کر لیا گیا اور اس سے ایک چھوٹا سا موبائل دے دیا گیا اور اس سے اس کا سمارٹ فون آئی فون 5S لے لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ ویڈون وارٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ ایلانہ نے موبائل استعمال کیا کہ نہیں اب کمپنی ہر وقت تو اس پر نظر نہیں رکھے گی اس لئے لائر ڈیٹیکٹر کا فیصلہ کیا دوستو یہ لائر ڈیٹیکٹر ایسی ماشین ہے جسے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کانٹیس کو شروع ہوئے دو تین مہینے ہو گئے ہیں اور ایلانہ آج بھی موبائل استعمال نہیں کرتی دوستو اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں زیادہ تار مارکٹنگ کیمپینز کینیڈا سے ہو رہی ہے اور ہم دوبارہ چلتے ہیں کینیڈا دوستو آپ بات کریں گے ہم سب سے مہنگی تہین مارکٹنگ کیمپینز کی جس کا نام ہے بریک دا گلاس اینویل 50 کروڑز اسے سکوشیڈ نام کی کمپنی نے ارگنائز کرائے تھا جو بلٹ پروف گلاس بناتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے بلٹ پروف گلاس توڑے نہیں جا سکتے ایک دفعہ کینیڈا کے ایک شہر وینکوہ میں اس کمپنی نے روڈ پر اپنے بلٹ پروف گلاس لگائے اور اس گلاس کے اندر تین ملین ڈالرز رکھ دیے گئے یعنی پچاس کروڑ روپے کینیڈا کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ جو بھی اس گلاس کو توڑے گا اسے تین ملین ڈالرز انعام میں دیے جائیں گے بس شرک کے کوئی بھی اسے ویپن کے استعمال کیے بگٹ توڑے اور اس بلٹ پروف گلاس کے قریب سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے گئے تاکہ کوئی اسے لیگل طریقے سے نہیں توڑے کہا جاتا ہے اس روڈ پر تین ملین ڈالرز ایک سال تک پڑے رہے مگر کوئی نہیں اس گلاس کو توڑ سکا دوستو اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی آخری مارکٹنگ کیمپین کے بارے میں دوستو آپ نے میکڈالرز کا نام تو سنا ہوگا میکڈالرز ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور کریٹیف کانٹیس کرواتی ہے میکڈالرز نے سویزیلینڈ کے ایک شہر کے بیچے و بیچے ایک بہت بڑی سکرین لگائی جس پر لوگ پنگ پونگ کھیلتے ہیں جو ہم اکثر پلے زون وغیرہ میں کھیلتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کے لیے لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ پک ان پلے ویب سائٹ پر جا کر ایک کنٹرول اور ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اور سکرین پر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے لوگ کنٹرولر کے ذریعے اس سکرین پر پنگ پونگ کے میچ کھیلتے ہیں اس گیم کو ایک وقت میں دو لوگ کھیل سکتے ہیں اور جو بھی اس گیم کا وینر ہوتا ہے وہ کچھ بھی جا کر مکڈونلڈ سے کھا سکتا ہے یہ تھی انتیائی کریٹیف انٹرسٹنگ اور امیسنگ مارکننگ کیمپینز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ